اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو نہائیت اہمیت کی حامل ہے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں جہاں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے وہاں آنکھوں کی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہیں ہم اپنی آنکھیں مستقل کمپیوٹر اور موبائلز دیکھنے میں لگائے رکھتے ہیں خاص کر بچے جو آج کل غیر معمولی استعمال کر رہی ہیں ٹیبلٹس، ویڈیو گیمز، فیڈ پیٹس، جی پی ایس ڈیوائسز وغیرہ کا ان کی آنکھوں کے لیے نہائیت مذر ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں انفیکشن اور ریڈشنیس ہو جاتی ہے آج کل کے دور جدید میں جہاں ہم ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں وہاں ہمیں اپنا اور خاص طور سے اپنی آنکھوں کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین بہترین نسخیں بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنا اور اپنے بچوں اور گھر والوں کی آنکھوں کا خیال رکھ سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ چار بادام لے لیں ایک چھٹکی سوف اور ذرا سی مستری لے کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیجئے یہ خیال رہے کہ کھانے کے بعد کا تقریباً تین ہنٹے کا فرق ضرور آئے دن بہ دن نگاہ تیز ہوتی جائے گی دوسرا سرسوں کے تیل کے چند کتریں آنکھوں پر لگا کر روزانہ رات کو ہلکے ہاتھ سے مالش کریں اس طرح نہ تو کبھی نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی کبھی کوئی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی تیسرا گاجر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ گاجر میں وائٹمن اے سی کے بی ایٹ پوٹیشیم آئرن اور میگنیز پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت ضروری ہے یہ سب آزمائے ہوئے طریقے اور ٹوٹکے ہیں جن کے استعمال سے آپ کی آنکھیں پر رونک اور روشن ہو جائیں گی امید کرتی ہوں یہ ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ